اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے بچوں کیا حال ہے امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے پیارے بچوں اردو کتاب کا پڑھنے سے پہلے آپ سب نے میرے ساتھ مل کر علم زافع کی دعا پڑھنی ہے علم زافع کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم زافع فرما پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ موسم کی بگٹتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے آپ کے سکول بند کر دیئے گئے ہیں آپ کو چھٹیوں ہوئی ہیں کچھ دنوں کے لیے تو پیارے بچوں آپ نے گھر میں رہ کر اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اپنے پڑھنے کا کام جاری رکھنا ہے پیارے بچے جو ہیں وہ اپنی سٹوڈی کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں پیارے بچوں آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ اپنے گھر والوں کا کہنا بھی ماننا ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہے پیارے بچوں اب ہم اپنی اٹو کتاب کو کھولیں گے اٹو کتاب کا صفحہ نمبر اٹھائیس آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے صفحہ نمبر اٹھائیس پیارے بچوں دیکھیں صفحہ نمبر اٹھائیس پہ ہے آؤ رنگ بھریں آج ہمارا حرف ہے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے دو کونسا حرف ہے دو دو درخت دو درخت دو درخت پیارے بچوں دو کو آپ نے پینسل کے ساتھ ان نکتوں کو ملانا ہے دو کو آپ نے اچھے سے ٹریس کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے درخت کے اندر رنگ بھرنے ہیں ٹھیک ہے درخت آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کس رنگ کا ہوتا ہے گرین رنگ کا اس کے لیے گرین ہوتا ہے ٹھیک ہے سبز رنگ ہے ٹھیک ہے سبز رنگ آپ نے اس میں بھرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے براؤن پھورا رنگ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے درخت میں رنگ بھرنے ہیں دو کو آپ نے اچھے سے ان نکتوں کو ملانا ہے تو ہمارے پاس حرف آ جائے گا دو درخت دو درخت دیکھیں نیچے کی طرف آئیں گے تصویر کے پہلے حرف میں رنگ بھریں کیا ہے ہمارے پاس د دروازہ ہمارے پاس حرف کون کون سے ہے ہ د پ ہ د پ ویری گوڈ آپ کو پتہ ہے کہ د جو ہے دروازہ د سے بنتا ہے اب ہم نے اس در میں رنگ بھر دینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جو آپ کو رنگ اچھا لگتے ہیں پیارے بچوں وہ آپ نے در میں رنگ بھر دینا ہے تو ہمارے پاس ہے د دروازہ آگے دیکھیں ہمارے پاس د دانت ہمارے پاس حرف کون کون سے ہے س آ د very good د دانت دانت جو ہے ہمارا د سے بنتا ہے تو جو د ہے د ہرف والا جو بوکس ہے اس میں ہم نے رنگ بھر دینا ہے اسی طرح آگے دیکھیں د دوازہ اور ہمارے پاس باقی حرف کیا ہے د چو خو د سے بنتی ہے دوازہ کیا بنتا ہے د سے دوازہ تو ہم نے جو د ہے یہ والا بوکس دو والا پیارے بچوں اس میں اچھے سے رنگ بھر دینے ہیں رنگ بھرتے ہوئے پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے لائنز کے باہر رنگ کو نہیں آنے دینا اس طرح سے آپ کا کلر جو آپ کرتے ہیں رنگ بھرتے ہیں تو وہ بہت اچھا سا آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے رنگ بھرتے ہوئے بوکس سے باہر رنگ کو نہیں آنے دینا اگر ہم دوبارہ سے پیارے بچوں آپ نے اچھے سے اپنے ریٹن ورک کو دن کرنا ہے اس کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے صحیح ہے اب ہم اپنے فونک پیج کی طرف آئیں گے فونک پیج میں دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے کون سا آج حرف ہم نے پڑھنا ہے پیارے بچوں فونک پیج ہے ہمارا صفحہ نمبر ہے 84 صفحہ نمبر ہے 84 صفحہ نمبر 84 پیج ہے ہمارا حرف جو آج ہم نے اس کا فونک پڑھنا ہے د د د کل ہم نے پڑھا تھا خ آج ہم نے پڑھنا ہے د پیارے بچوں اس کو آپ میرے ساتھ مل کر دوبارہ سے ریوائز کریں تمام فونک کو دیکھیں ا آ ب پ ت ت س ج چ خ خ د شاہب 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 اسی طرح سے آپ نے اپنا اس پوری جو ہے اس کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے اور آج کا حرف جو ہے اس کو اچھے سے لرن کرنا ہے اب ہم جو ہے اپنی پریکٹیس کی طرف آتے ہیں پیارے بچوں صفحہ نمبر 29 29 پہ دیکھیں ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے آج د والے دستانوں میں رنگ بھریں کیا کرنا ہے آج ہم نے د والے دستانوں میں رنگ بھریں تو یہ دیکھیں بیٹا کتنے سارے دستانیں دیئے ہیں دیکھیں بہت سارے ہیں نا لیکن ہم نے ان میں سے د والے جو دستانیں ہیں وہ ہم نے دھونڈنے اور ان میں رنگ بھرنے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس کون سار دستانہ ہے آ والا یہ ہے د جو د د د ب د د پ پیارے بچوں اب کیا تھا کہ دیکھیں د والے دستانوں میں رنگ بھریں تو ہم نے دیکھنا ہے ان تمام دستانوں میں جو د والا دستانہ ہے اس میں رنگ بھرنے ہیں ہمارے پاس یہ ہے د د د اسی طرح نیچے والے دیکھیں د د د یہ د والے دستانیں ہیں پیارے بچوں اس میں آپ نے رنگ بھرنا ہے پیارے بچوں اب نیچے دیکھیں لکھا ہے آؤ لکھیں د د د یہ تو دیکھیں لکھا ہوئے ہیں پیارے بچوں یہ جو دورس میں نکتے لگے ہوئے ہیں آپ نے پینسل کو تین فنگرز میں دو فنگرز میں ایسے گریپ کرنا ہے اچھے سے گریپ کریں پھر آپ ان نکتوں کو پینسل کے ساتھ ایسے ملا دیں تو آپ کے پاس کون سا حرف آ جائے گا حرف دو دو کے حرف کو ان تین ایک لائنوں کو لائنوں کو اچھی طرح سے پینسل کے ساتھ ڈرہ کرنا ہے ان کو آپ نے لکھنا ہے لیٹر آج جو حرف ہے ہمارا دو ہے اس طرح سے جب آپ لکھیں گے تو ہمارے پاس تین لائنیں جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی پیارے بچوں آپ نے اپنی صحت صحت کا بہت سارا خیال رکھنا ہے لکھنے والا کام بہت اچھے سے کریں اور اپنا پڑھنے والا کام بھی بہت اچھے سے یاد کریں آپ کا ٹیچرز جو ہیں یہ پھر دوبارہ سے سنیں گی بھی آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے ٹیچر کسی بھی ٹائم آپ سے پیچھے سے سن بھی لیں گی آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا ہے نا تو ٹیچر نے جائزہ بھی لینا ہے آپ نے گھر بیٹھ کے بہت اچھا سا اپنا کام کرنا ہے اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے بڑوں کی بات ماننی ہے ممہ کی بابا کی آپ نے اور چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑائی نہیں کرنی اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے فی امان اللہ